آپ لوگ یہاں اگر اس چیر میں بیٹھے ہیں ابھی آپ اکیلے نہیں بیٹھی ہیں آپ کے والد کے ایکسپیکٹیشنز بھی بیٹھے ہیں آپ کی ماں کے ڈریمز بیٹھے ہیں آپ کے چیر پر جس چیر پر آپ ہو نا آپ اکیلے نہیں ہو اکیلے نہیں ہو ڈریمز آف یو پیرنس آرتے ہیں اس کو کچل کر چلے جاتے ہوا اس کو کچل کر چلے جاتے ہوا اس کو اگنور کر چلے جاتے ہوا اس کو اگنور کر چلے جاتے ہوا ان کے ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کے چیر پر آپ کے چیر پر امیجن کرو آپ اپرن پینے ہوئے ہیں آپ ڈاکٹر بن گئی ہیں خوشی آپ کو نہیں ہوگی خوشی آپ کے ماں کو ہوگی ایسے مومنٹس ہوتے ہیں وہ پیرنٹس کے جب آپ کوئی چیز اچیف کرتے ہو اپنی لائف میں اور ڈریم ہوتا ہے ان کا کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے وہ ایک دن نہیں سوچتی ہے ماں روز کھانا بناتی ہے نا وہ کھانا بناتے وقت میں بھی یہی سوچتی ہے کہ میری بچی ہسٹل میں ہے مہاں رہ کر کہ وہ کھانا کیسا کھاری ہوگی پتہ نہیں میرے پاس ہوتی تو میں اس کو اچھا کھانا کھلاتی لیکن اسے کچھ بننا ہے وہ قربانیاں دے رہی ہیں اور نا جانے والد کو فیو دینے کیلئے پیسے ہیں کی نہیں ہیں کہاں کہاں سے پیسے بدل لے کر وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں اور دو سال تین سال آپ ہسٹل میں رہ رہے ہو یہاں پر آج بھی ماں سوچ رہی ہوگی کہ میری لال میری بیٹیا میری گڑیا میری رانی کیا کر رہی ہوگی اور آپ لوگ وقت ضائع کر دیتے ہیں سیونٹی پرسنٹ بچیاں آ کر ہسٹل میں کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کالی سوئے پڑے ہوتے ہیں شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں صرف دال مل رہی ہے آپ کو دال مل رہی ہے شکریہ آدھا کریں کچھ لوگ تو جو ہے روڈ پر جو کورا پڑا ہے اس میں اٹھا کر کے بھی لوگ کھاتے ہیں ایسے بھی سلمز میں ہیں بہت سارے بچے آپ لوگ سلمز میں تو نہیں ہیں آپ لوگ ہسٹل میں ہیں آپ لوگ کچھت ہے گرمی میں فین ہیں آپ لوگ کو سارے فیسلیٹیز مل رہے ہیں یہاں پر آپ لوگ یہاں اگر اس چیر میں بیٹھے ہیں ابھی آپ اکیلے نہیں بیٹھی ہیں آپ کے والد کے ایکسپیکٹیشنز بھی بیٹھے ہیں آپ کی ماں کے ڈریمز بیٹھے ہیں آپ کے چیر پر جس چیر پر آپ ہو نا آپ اکیلے نہیں ہو ڈریمز آف یو پیرنس آر دے ہیں ان کے ڈریمز بیٹھے ہیں اس کو کچل کر چلے جاتے ہوا اس کو اگنور کر کر چلے جاتے ہوا ان کے ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کے چیر پر اور وہ آپ ایکسپیکٹیشنز کبھی فلفل نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اپنی ماں کے ڈریمز کو آپ کچل دیے ہیں فلفل نہیں کیے ہیں تو زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اپرچنیٹیز دیتا ہے یہ لمحہ جو کچھ بچیاں رو رہی ہیں وہ کیوں رو رہی ہیں وہ اپنی ماں کو چاہتی ہیں ان کو ضرور شاروخ خان کچھ پل کے لیے اچھا لگتا ہے ضرور آلیا بھٹ ان کو اچھی لگتی ہے لیکن جب ماں کا چہرہ آ جاتا ہے تو آلیا پھیکی ہو جاتی ہے والد کا چہرہ آ جاتا ہے شاروخ خان پھیکا لگ جاتا ہے لیکن یہ ریالائزیشن کب ہوتا ہے جب کوئی تیچر جب کوئی ٹرینر جب کوئی ویل ویشر آئے آپ کو بتائے یہ چیز ورنہ یہ جو عمر سے آپ گزر رہے ہو یہ عمر میں آپ ہمیشہ بھٹک جانے کی فکر لگتی ہے آپ کو غلط سلط باتوں میں آپ لوگ بیزی ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ ریالائز کرنا ہے آج لائف میں کہ میں میری ماں کو کتنا چاہتی ہوں میری ماں نے مجھے یہاں بھیجا ہے میرے ڈیڈی نے مجھے یہاں بھیجا ہے تو مجھے کتنا محنت کرنا ہے وہ دور ہے نا ایک ماں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتی ہے باپ ضرور کچھ دیر رہ سکتا ہے لیکن ماں کبھی اپنے بچے کو کتنی بھی غریب ہو اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں ایک دم غربت میں ہیں لیکن وہ ماں سینے کو لگا کر ہی رکھتی ہے اور وہ ماں آپ کو دور بھیجی ہے مطلب سینے پر کتنا وزن اس پر ہے آپ امیجن کرو کہ آپ کیوں آئے ہو یہاں پر لیکن بچوں سنو آپ لوگ صرف رونے کے لیے نہیں ہو میں یہاں صرف رولانے کے لیے نہیں آیا ہوں آپ لوگ کو ریالائز کروانے کے لیے آیا ہوں یہ جو آسو آپ کے آنکھ سے بہر ہیں آج ان آسووں کو آپ ایسے ضائع مت جانے دو آپ خسم کھائیے آج انہوں نے جو ڈیسیزن لیا مجھے اجمل فانڈیشن کے ہسٹل میں رکھ کر پڑھانے کا یقین جانے جو بچیوں کے پاس میں فونز آج ہاتھ میں ہیں وہ زندگی اپنی تباہ کر رہے ہیں ینگ سٹرز پیرنٹس خون کے آسو رو رہے ہیں خون کے آسو رو رہے ہیں صرف بیکاری میں کچھ نہیں کر رہے ہیں بچے آج لیکن آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں کئی غلط چیزوں سے آپ لوگ بچ رہے ہیں ماشاءاللہ کئی گناہوں سے آپ لوگ بچ رہے ہیں کئی غلط کاموں سے آپ لوگ بچ رہے ہیں لیکن جس کے لیے آئے ہو کیا وہ حاصل کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو آپ لوگ موویز نہیں جا رہے ہیں بہت غلط کام سے آپ بچیں آپ بگ باس نہیں دیکھ رہے ہو غلط کام سے آپ بچ گئے آپ پارکوں میں جا کر نہیں بیٹھ رہے ہیں غلط کام سے بچ گئے آپ ہوتیل میں جا کر بائی فرنڈز کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہیں غلط کام سے آپ بچ گئے لیکن صرف غلط کام سے بچنے کیلئے نہیں آئے یہاں پر کچھ حاصل کرنے کیلئے آئے ہیں اپنی لائف میں کچھ اچیف کرنے کیلئے آئے ہیں اپنی لائف میں اور اس کیلئے آپ کو ڈیٹرمن ہونا پڑے گا آج آج ہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کیسے پڑھائی کرنے والے ہو for the next few days or for the next few months or for the next few years آپ لوگ کچھ یہاں پر ایک سال کے لیے ہو کچھ لوگ دو سال کے لیے ہو کچھ لوگ تین سال کے لیے ہو وہ کیسے گزارنے والے ہیں you have to take a pledge today you have to promise yourself today that I am not going to waste my life یہ جو عمر ہے آپ لوگ کی یقین جانے یہ golden period ہوتا ہے یہ لڑکیوں جو phase سے گزر رہے ہو یہ پی ایچ اے سی phase یہ golden period والا phase ہے اس میں اگر آپ لوگ نہیں صدریں گے even your parents cannot help you جتنا پیسہ ہے اتنا آپ پر خرچیں گے اس کے بعد وہ بھی dry up ہو جائے گا ان کا بھی balance zero ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا درد دیکھ کر وہ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے ان کے پاس پیسے نہیں رہیں گے علاج کرانے کے لیے آپ پریشان پھر وہ پریشان آپ کے پریشانی کو دیکھ کر نئے نئے خسم کے بیماریاں آ جاتی ہیں اپنے parents کو کیا آپ ایسے پریشان کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں آج بہت سارے parents کو heart attack آ رہا ہے BP normal ہوتا ہے بچوں کی وجہ سے 240 ہو جاتا ہے blood pressure sugar normal ہوتا ہے اچانک young 30 year old ایک ماں ہوتی ہے یا 40 year old ایک ماں ہوتی ہے بچوں کی وجہ سے ان کا blood pressure بڑھ گیا thyroid آ گیا ہے سوچ سوچ کر بچوں کو لے کر اتنا پریشان parents اور آپ لوگ کو یہاں ہسٹل میں اگر بھیجے ہیں تو آپ لوگ مجھے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کیا پیسے ضائع کرنے کے لیے بھیجے ہیں آپ کے زندگی کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے ہیں ایک ایک دن ان کے خواب associated ہیں آپ کے یہاں بیٹھنے کے یہاں جو آپ بیٹھے ہونا وہ لوگ سوچتے ہیں ہر دن کہ یہ دو سال کب گزر جائیں گے یہ تین سال کب گزر جائیں گے جب آپ آ رہے ہوتے نا چھٹیاں ہوتی ہیں آپ کے آپ جا کر دیکھیں ان کی آنکھوں میں خوشی کیسی ہوتی ہے میری بیٹی جب آتی ہے گھر کو وہ فیورٹ سالن بنانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے وہ آپ کا فیورٹ کیا کھانا ہے وہ کھانا بناتی ہے آپ کو اور اتنا پیار کرنے والے آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملتے ہیں یہ آپ بخوب جانتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کا ایک چھوٹا وش ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں اس میں بھی وہ سیلفش نہیں ہیں ان کے لیے نہیں چاہتی ہیں your mother, your father, your parents never want to live in a big bungalow but they love to see you live in a very big bungalow your parents never want to be driven in a Mercedes Benz کوئی Mercedes Benz میں بیٹ کر جو ہے گھومنے کا شوق نہیں ہے but they want to see their گڑیا, their رانی to buy a new car تو یہاں آپ لوگ جو بچے رو رو کر آسوان آج بہائے ہیں یہ آسوان کو ایسے ہی ضائع کروگے یہ آپ لوگ promise کروگے اپنے لائف میں کہ یہاں سے میں واپس جب جاؤں گی گھر کچھ بند کر جاؤں گی میں میں ایسے ہی یہاں پر نہیں ہوں I am here to achieve something in my life I am born to do wonders in my life آپ ایک ایک انمول رتن ہیں ایک ایک انڈیویجول یہ جو hall میں بیٹھے ہیں نا آپ کی خیمت کو ہی نہیں لگا سکتا موسیقی موسیقی موسیقی